امام زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسمت محمدی کی چودہویں اور سلسلہ امامت کی بارویں کڑی ہیں آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ چناب نرجس خاتون تھی آپ اپنے اباؤ اجداد کی طرح امام منسوس معصوم علم زمانہ اور افضل کائنات ہیں آپ بچپن سے ہی علم و حکمت سے بھرپور تھے آپ کو پانچ سال سے ہی ویسی ہی حکمت دی گئی تھی جیسی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملتی آپ کے متعلق سور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشن گوئیاں کی ہیں اور اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت پندرہ شابان یوم جمع بروقت تلوو فجر واقع ہوئی بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ کی ولادت کا سن اور ماہ تاریخ یعنی آپ شب برات کے تمام پر صبح سادق کو تشریف لائیں حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی پھپی جنابی حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا اے پھپی آج آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں کیونکہ خداوند عالم مجھے آج ایک وارث عطا فرمائے گا امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی اے پھپی میرے فرزن کو میرے پاس لائیے آپ نے اسے اپنی گود نے بٹھایا اور اپنی زبان بچے کے موں میں دے دی اور کہا کہ اے فرزن خدا کی حکم سے کچھ بات کرو بچے نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ترجمہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں اور ان کو امام بنائیں اور انہی کو روح زمین کا وارث قرار دیں اس کے بعد کچھ سبست تاہیروں نے آ کر ہمیں گھیل لیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان میں سے ایک تاہیر کو بلا کر اور بچے کو دیتے ہوا کہا اس کو لے جا کر اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم دے کیونکہ خدا اپنے حکم کو پورا کر کے ہی رہے گا امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تاہیر کون تھا اور دوسرے تاہیر کون تھے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسرے فرشتگانِ رحمت تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام میرے نام کی طرح محمد اور کونیت میری کونیت کی طرح عبالقاسم ہوگی اور جب دنیا ظلم و وجود سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے مہدی کا ظہور ہوگا جو ظلم و وجود کو دور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا شرک و کفر کو دنیا سے نابود کر دے گا نام محمد اور لکب مہدی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر اس کی نسرت کریں گے اور اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ رجال کو قتل کرے گا آپ کی کنیت اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کی کنیت عبالقاسم اور ابو عبداللہ تھی اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ عبالقاسم کنیت خود سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ ہے آپ کی القاب مہدی خجت اللہ خلف سالے صاحب العصر صاحب العمر و زمان القائم الباقی اور المنتظر ہیں آپ کے خلیے کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گند میں گون قد میانا ہے آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہے آپ کا چہرہ نہایت نورانی ہے آپ کے دھانے رخصار پر ایک تل ہے جو ستارے کی مانت چمکتا ہے آپ کی ظلفیں کاندوں پر پڑی رہتی ہیں آپ کا سینہ چوڑا اور آپ کی کندے کھلے ہوئے ہیں آپ کی پشت پر اسی طرح مہر امامت لگی ہوئی ہے جس طرح پشتے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہر نبوت کی تھی یا عقوب بن منفوش محمد بن عثمان عمری وعبی حاشم جعفری اور موسیٰ ابن جعفر بن وحب بغدادی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کی مولا آپ کے بعد امامت کس کے سبورت ہوگی اور کون خجت خدا قرار پائے گا آپ نے فرمایا میرا فرزن محمد میرے بات حجت اللہ فی الارض ہوگا ہم نے عرض کی مولا ہمیں ان کی زیارت کروائیں آپ نے فرمایا وہ پردہ جو سامنے ہے اسے ہٹاؤ ہم نے اس پردے کو ہٹایا تو اس میں سے ایک نہائیت خوبصورت بچہ جس کی عمر پانچ سالہ تھی برامت ہوا اور وہ آ کر حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ گیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی میرا فرزن میرے بات حجت اللہ ہوگا محمد بن اسمان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت چالیس افراد تھے ہم سب نے ان کی زیارت کی امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنے فرزن حضرت امام نہ دیکھ سکو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر غیبت شروع ہو گئی باتشاہ وقت خلیفہ اباسی جو اپنے اباؤ اجداد کی طرح ظلم و ستم کا اور آل محمد کا جانی دشمن تھا اس کے کانوں میں محمد کی ولادت کی بنک پڑ چکی تھی اس نے حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد تکفین و تدفین سے پہلے بقول علامہ مجلسی کی گھر پر اپنے بندے بیجے اور چاہا کہ امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا جائے لیکن کیونکہ وہ بحکم خدا قیس رمضان المبارک کو سرداب میں جا کر خائب ہو چکے تھے پھر حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی تمام بیویوں کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا اس عمر کی تحقیق کے جائے کہ آیا کوئی ان میں سے حاملہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ حضرت سرور کائنات کی پیشن گوئے کے خلاف تھا کہ آخر زمانے میں میرا ایک فرزن جس کا نام مہدی ہوگا کائنات عالم کے انقلاب کا زامین ہوگا اور اس سے یہ معلوم تھا کہ وہ فرزن حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوں گے لہٰذا اس نے آپ کی تلاش اور آپ کے قتل کی پوری کوشش کی اس جوکومنٹری کے اگلے حصوں میں آپ امام مہدی کی غیبت اور آپ کا وجود قرآن مجید کی روشنی میں امام مہدی کا ذکر کتاب آسمانی میں امام مہدی کی غیبت کی وجہ غیبت صغیرہ اور قبیرہ آپ کے صفیر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے بعد اسحاق بن جاکوب کے نام امام اثر کا خط ان حضرات کے نام جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کو غیبت صغیرہ میں امام کو دیکھا ہے غیبت قبیرہ میں امام مہدی علیہ السلام کا مرکزی بقام امام اثر کا واقع کربلا بیان کرنا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طویل عمر کی بحث آپ کا ظہور اور سور کا پھوکا جانا امام مہدی کا سنے ظہور ظہور کے وقت امام کی عمر آپ کا جھنڈا ظہور کے بعد تجال اور اس کا خروج نزول حضرت عیسی علیہ السلام یا جوچ مجوچ اور ان کا خاتمہ امام علیہ السلام کی مدت حکومت یہ سب کچھ آپ آنے والے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی